موسیقی ہو چکا ہے حکومت کی جانب سے پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں ایک دفعہ پھر اضافہ کیا گیا ہے پیٹرول دو روپے تیہتر پیسے مہنگا ہو چکا ہے نئی قیمت دو سو پہ جتر روپے تیہتر پیسے ہو چکی ہے انہوں پندرہ روز کے لیے یہی قیمت لاغو رہے گی ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں آٹھ روپے سینٹیس پیسے کا اضافہ کیا گیا ہے جس کے بعد ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت دو سو ستاسی روپے تیہتر پیسے مقرر ہو چکی ہے اور نئی قیمتوں کا اطلاق آج رات بارہ بجتے ہی ہو چکا ہے سیاست میں اہم اور تحریک انصاف آلے مولانا فصل الرحمن سے ملنے جا پہنچے اسد قیسر، آمیر ڈوگر، بیریسٹر سیف اور دیگر نے مولانا فصل الرحمن سے ملاقات کی میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے حافظ حمداللہ نے کہا دھانلی کے معاملے پر بات چیت ہوئی اس الیکشن سے سیاسی موشی استحکام نہیں آئے گا بیریسٹر سیف نے کہا سترہ فروری سے دھانلی کے خلاف ملک گیر احتجاج میں شامل ہوں گے عوام اس الیکشن کے نتائج کو تسلیم نہیں کرتے سیاست میں اہم مور تحریک انصاف آلے مولانا فصل الرحمن سے ملنے جا پہنچے اسد قیسر، آمیر ڈوگر، بیریسٹر سیف اور دیگر نے مولانا فصل الرحمن سے ملاقات کی میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے حافظ حمدلہ نے کہا دھانلی کے معاملے پر بات چیت ہوئی اس الیکشن سے سیاسی موشی استحکام نہیں آئے گا بیریسٹر سیف نے کہا سترہ فروری سے دھانلی کے خلاف ملک گیر احتجاج میں شامل ہوں گے عوام اس الیکشن کے نتائج کو تسلیم نہیں کرتے مولانا فضل الرحمن صاحب کے موجودگی میں پی ٹی آئی کی وفت اس بات پر تو دونوں متفق ہے کہ آٹھ فروری کا الیکشن صاف شفاف خیر جانبدارانہ فری اینڈ فیر الیکشن اس کو نہیں کہا جا سکتا لہذا اس کو ہم مسترد کرتے ہیں اور اس الیکشن سے نسیہ سی استحکام آیا گا نماشی استحکام آیا گا نئی سے ملک کو اور قوم کو ترقی ملے گی اس بات پر بنیادی طور پر اتفاق ہے دونوں پارٹیوں کا سترہ فروری کو یعنی ہفتے کے روز ملک گیر احتجاج کریں گے اور احتجاج کا یہ سلسلہ انشاءاللہ یہ تحریک جو ہے یہ آئندہ بھی جاری رہے گی اور یہ نتیجہ قوم نہ اس کو قوم ایکسپ کرتی ہے نہ اس کو سیاسی پارٹی ایکسپ کرتی ہیں جب مفادات کی بات آتی ہے تو گھی شکر ہو جاتے ہیں اس وقت تمام سیاسی برادری دھاندلی کا الزام اور ایک دوسرے پر دھاندلی کا بینیفیشری ہونے کا تانہ دیا جا رہا ہے لیگی رہنما خاجہ آصف کا نام لیے بغیر مولانا فضل الرحمان اور پی ٹی آئی وفد ملاقات پر ردعمل لکھا ساتھ مشترکہ احتجاج اور حکومت سازی کی باتیں بھی ہو رہی ہیں ہم سیاستدان اپنی ساکھ اور اعتبار خود گماتے ہیں بانی پی ٹی آئی کے خلاف تحریک ادم اعتماد کے حق میں نہیں تھا پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو بٹھا کر کہا گیا کہ وزیراعظم کے خلاف تحریک ادم اعتماد لانی ہے مولانا فضل الرحمان کا نیچی ٹی وی کو انٹرویو کہا پیپلز پارٹی تحریک ادم اعتماد کی مہم چلا رہی تھی آئندہ حکومت میں اپوزیشن میں بیٹھنے کا اعلان بھی کر دیا کہا اس پارلیمان کی کوئی حیثیت نہیں یہ لوگ صرف اوندو پر ہوں گے فیصلے کہیں اور سے آئیں گے نون لیگی رہنما مریم اورنگ سیپ کہتی ہے کہ جن مولانا کو وہ جانتی ہیں ان کا پی ٹی آئی سے اتحاد نظر نہیں آتا ان کا کہنا تھا مولانا فضل الرحمان نے جو بیان نے جو بیان دیا اس کی وضاحت وہ خود ہی کر سکتے ہیں تحریک انصاف حکومت کے خلاف تحریک ادم اعتماد مکمل طور پر آئی نہیں تھی مولانا صاحب کو جانتی ہوں پی ٹی آئی میں بڑی مولانا صاحب کی ساتھ کام بھی کیا ہے مجھے تو یہ جن مولانا صاحب کو میں جانتی ہوں مجھے تو یہ اتحاد نظر نہیں آرہا لیکن جو انہوں نے سٹیکمنٹ دیا ہے میرے خیال میں اس کے بارے میں جو زیادہ وضاحت وہ خود کر سکتے ہیں میں ووٹ آف نو کانفیڈنس میں میں نے بڑا ایکٹیولی رول بھی پلے کیا ہے جس وقت یہ ہو رہا تھا پارلمنٹ کے اندر اور جس وقت یہ پورا ووٹ آف نو کانفیڈنس کا موو بھی ہو رہا تھا تو میں اس کو ظاہر ہے ایس پارٹی ترجمان اور اس وقت میں انفرمیشن منسٹر نہیں تھی لیکن میں ترجمان ضرور کی اور میں پارٹی میں سپوکس پرسن کی پوری پارلمنٹ میں جو ساری کارگاہی ہو رہی تھی اور ہم اس کو اپ ڈیٹ کرتے تھے اور جیسے میں نے کہا کہ جو میں نے ووٹ آف نو کانفیڈنس کی کارگاہی دیکھی وہ کمپلیٹلی آئینی طور پر ہم نے ایک ووٹ آف نو کانفیڈنس ڈالا اور اس کا پروسس ہوا ایک طرف اقتدار کی خواہش دوسری جانب انتشار کی روش تحریک انصاف نے وزیراعظم اور وزیراعلا پنجاب کے امیدواروں کا اعلان کر دیا موینا دھاندلی کے خلاف ہفتے کو ملک گیر احتجاج کی کال بھی دے دی عمر عیوب وزیراعظم اور میاں اسلم وزیراعلا پنجاب کے امیدوار ہوں گے بیرسٹر گوھر کا کہنا تھا نون لیگ پیپلز پارٹی اور ایمکی ایم کے ساتھ حکومت نہیں بنائیں گے انشاءاللہ پیسپول پروٹسٹ کریں گے ہفتے والے دن پورے پاکستان میں ہمارا پرائم منسٹر کا کینڈیڈیٹ نامزد ہوا ہوا ہے جو اس کا مقابلہ کریں گے وہ انشاءاللہ ہمارے عمر عیوب خان صاحب ہوں گے پنجاب میں انشاءاللہ وزیراعلا کا کینڈیڈیٹ ہمارا میاں اسلم صاحب ہوں گے بلوچستان میں ہمارا سی ایم کا کینڈیڈیٹ سالار صاحب ہوں گے کے پی کے میں پیکر کی امیدوار نانزد کیا ہے آقب اللہ صاحب کو پیپلز پارٹی یا پی ایم 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 یا ایم 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 کے ساتھ کسی قسم کی پاور شیرنگ نہیں کریں گے الیکشن نتائج کے بعد جوڑ توڑ کا زور ہے حکومت سازی کے لیے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی میٹنگ پانچ گھنٹے جاری رہی کورڈنیشن کمیٹیوں نے مسترکہ حکومت کے خد و خال پر بات چیت کی اپنی اپنی تجاویز پیش کی رہنما ملاقات کا احوال متعالبات تجاویز سے قیادت کو آگاہ کریں گے کورڈنیشن کمیٹیوں کے اجلاس کا اگلا دور کل ہوگا زیر آزم کون بنے گا حکومت کس فارمولے کے تحت چلے گی نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی کورڈنیشن کمیٹیاں حتمی فیصلوں کے قریب پہنچ گئیں دونوں جماعتوں کے نمائندے تجاویز قیادت کو پیش کریں گے علامیہ کے مطابق میٹنگ میں حکومت سازی کے حوالے سے معاملات آگے وڑے ہیں قیادت سے مشاورت کے بعد اجلاس کا تیسرا دور جمعے کو ہوگا اجلاس میں نون لیگ کی جانب سے اسحاق ڈار، آیاز صادق، آزم نظیر تارر اور ملک محمد احمد خان شریک ہوئے پیپلز پارٹی کی طرف سے سید مراد علی شاہ، کمرزمان کائرہ سید غنی، سردار بہدر خان سیہر ندیم افضل چن اور شازیہ مریش شریک ہوئے قافلی کے سربراہ چودری شجاعت نے اڈیالہ جیل میں چودری پرویز الہی سے ملاقات کی جس میں سیاسی اور خاندانی معاملات پر بات چیت کی گئی چودری بجاہت حسین بھی چودری شجاعت کے ساتھ موجود تھے ذرائع کے مطابق پرویز الہی اور چودری شجاعت کی ملاقات جیل کے کانفرنس روم میں کروائے گئے جس میں پی ٹی آئی راہنما کی صحت اور فراہم سہولیات پر بات چیت کی گئی چودری سالک کا کہنا ہے کہ پرویز الہی سے کوئی سیاسی بات چیت نہیں ہوئی وفاق میں حکومت سازی کے لئے سادہ اکثریت کسی کے پاس نہیں باہمی نفرت اروش پر ہے ساد رفیق کا ٹوئٹ لکھا شدید معاشی بہران سے نکلنے تقسیم در تقسیم کا عمل روپنے سیاسی تناؤں کم کرنے کے لئے انعاقے بود توڑ دیے جائیں خاص مدد کے لئے قومی حکومت کی تشکیل پر تھنڈے دل سخور کیا جائیں یہ آگ لگانے کا نہیں آگ بجھانے کا وقت ہے میساق جمہوریت اور میساق معیشت کے لئے مل بیٹھنے اور مشکل وقت میں فیصلے کرنے کا وقت ہے خالد مقبول صدیقی نے ملک کو مشکل سے نکالنے کا فارمولا بتا دیا کہا سیاست کے بجائے ریاست کو بچانے کی بات کرنی چاہیے انتخابات کو دوہزار اٹھارہ کو بہتر قرار دیا مصطفیٰ کمال نے کہا کہ کیا ہم سب بیٹھ کر صرف دیکھتے رہیں گے ہم چاہتے ہیں کہ ہم سم لوگ مل کر تمام سیاسی کو ہوتے ذہمہ داری کا ثبوت ہے مشکل ترین وقت میں سیاست اگر ملک کو نہیں بچا پائے گی تو پھر کسی اور طرح سے ملک کو بچانے کی کوشش کی جائے گی جباری کے ساتھ بیٹھے ایک دوسرے سے لیونے کے بجائے مل کر پاکستان کو اور اس کی جمہوریت کو اور اس کی معیشت کو بچانے کی تیاری کریں دوہزار اٹھارہ سے تو ہر حالت میں بہتر انتخابات ہوئے زیادہ مشکل حالات کے انتخابات ہیں تو ہم سب بیٹھ کے اسی طرح سے تماشا ہی بنے بیٹھے رہے بس دیکھتے رہے ہمارے اتنے اختلافات ہونے کے باوجود ہم کہتے ہیں کہ آؤ بیٹھ کر بات کرو شہر میں بھی صوبے میں بھی ہر جگہ بیٹھ کے بات کر کے لوگوں کو ریلیو دو پولنگ ڈے پر بدماشی اور ہونڈا گردی کی گئی الیکشن کے دوران ان زیادتیوں کے باوجود سسٹم کو چالنج نہیں کریں گے ہر کام آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کر کریں گے پیپلز پارٹی کا اعلان شازیہ مری کہتی ہیں کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہتے جس سے ملک کو نقصان ہو سڑکوں پر آنا دھمکی دینا پیپلز پارٹی کا شیوہ نہیں پیپلز پارٹی کے کارکنان کے ساتھ ووٹرز کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے بڑی سسٹیمیٹک زیادتی ہوئی ہے بڑی سٹریٹیجک زیادتیاں ہوئی ہیں پیپلز پارٹی سڑکوں پر لڑتی نظر آئے پیپلز پارٹی ایسا کوئی کام نہیں کرے گی ہم نے کبھی بھی یہ نہ اندیا دیا نہ کوشش کی کہ ہم پاکستان جو جمہوری سسٹم ہے اس کو نقصان پہنچائیں گے لیکن ہم ہر کام آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کے کریں گے ہم سسٹم کو چیلنج نہیں کریں گے ہم سسٹم کو چیلنج نہیں کریں گے دھمکی دینا یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا شیوہ نہیں ہے پیپلز پارٹی کو صرف یہ غرض ہے کہ ہم عوام کے مسائل حل کریں جی ڈی اے جو کہ سیاسی یتیموں کا ایک گروپ ہے دھاندلی کا الزام لگانے والے ثبوت پیش کریں چیف الیکشن کمیشنر کے این اے پچپنڈ راول پنڈی انتخابی عذرداری کیس میں ریمارکس بشارت راجہ کے وکیل نے کہا کہ فارم پنتالیس کھول کر دیکھ لیں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا ذرائع نے بتایا الیکشن کمیشن کو پچاس فیصد حلقوں کے فارم انچاس موصول ہو گئے ہیں انتخابی نتائج میں رد و بدل کا الزام الیکشن کمیشن میں عذرداری درخواستوں پر سامات چیف الیکشن کمیشنر نے این اے ایک سو پچپن کے نتیجے کے خلاف راجہ بشارت کی درخواست کی سامات کی ان کا کہنا تھا کہ دھاندلی کے الزامات لگانے والے ثبوت پیش کریں بشارت راجہ کے وکیل نے کہا کہ میڈیا ریپورٹس کے مطابق بھی این اے پچپن سے بشارت راجہ جیت رہے تھے چیف الیکشن کمیشنر نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے میڈیا ریپورٹس کی بنیاد پر تو فیصلے نہیں دینے وکیل بشارت راجہ نے کہا کہ فارم پینتالیس کھول کر دیکھ لیں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا الیکشن کمیشن نے این اے پندرہ مانسیرہ نتائج کے خلاف نواز شف کی درخواست مسترد کر دی آر او نے ریپورٹ میں کہا کہ ہلکے کا نتیجہ فارم پینتالیس کے مطابق مرتب کیا گیا این اے اکسو چھبیس اور این اے ایک سو ستائیس لاہور کے نتائج کے خلاف درخواست کی سامات آئندہ ہفتے تک ملتوی این اے چونسٹھ گجرات سے کیسرہ الہی کی درخواست کی سامات جمعہ کو ہوگی پی پی بتیس گجرات سے متعلق پرویز الہی کی درخواست پر سامات وکیل آمیر سعید نے بتایا ریٹرننگ افسر ہماری حادری لگا کر غائب ہو گئے تھے ذرائع کے مطابق الیکشن کمیشن کو عام انتخابات کے پچاس فیصد سے زائد حلقوں کے حتمی نتائج پارم انچاس موصول ہو گئے الیکشن کمیشن کی طرف سے نوٹیفیکیشن کے جرام تاخیر الیکشن کمیشن کی کارڈینیشن ونگ نے چیف الیکشن کمیشنر آفیس کو آگاہ کر دیا الیکشن کمیشن کی منظوری کے بعد امیدواروں کی کامیابی کے نوٹیفیکیشن جاری ہوں گے جماعت اسلامی نے انتخابات پر وائٹ پیپر جاری کرنے کا اعلان کر دیا لیاقت بلوچ کہتے ہیں انجینئرنگ سے کامیاب ہونے والے رسوہ ہیں حافظ نعیم نے کراشی کے تمام نتائج مسترد کرنے کا مطالبہ کر دیا انتخابات پر اعتراضات جماعت اسلامی نے وائٹ پیپر جاری کرنے کا اعلان کر دیا نائب امیر لیاقت بلوچ کہتے ہیں فارم پینتالیس کے نتائج اور سینٹالیس کے اور ہیں جیتنے والے بھی پریشان اور لی زدہ ہیں یہ انتخابات کے نتائج جالی ہیں حلقوں کو ٹارگٹ کر کے نتائج تبدیل کیے گئے ہیں جیتی ہوئی سیٹیں چھین لی گئی ہیں حافظ نیم الرحمان نے کراچی کے تمام نتائج کل ادم قرار دینے اور فارم پینتالیس کے تحت فورنزک کا مطالبہ کر دیا ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ کراچی کے جتنے بھی نتائج ہیں ان کو کل ادم قرار دے کے اس کو ایک فورنزک ہونا چاہیے فارم پینتالیس کے مطابق اب جالی فارم پینتالیس بھی بنائے جا رہے ہیں لیکن مجھے یقین ہے کہ یہ اتنے نا اہل لوگ ہیں کہ ایک ہزار اس میں فرق نظر آ جائیں گے جماعت اسلامی نے چیف الیکشن کمیشنر کے خلاف توہین عدالت کی درخواست بی سندھ ہائی کورٹ میں دائر کر دی لکھا گیا عدالت نے سب کو سن کر فیصلہ کرنے کا حکم دیا تھا لیکن الیکشن کمیشن نے موقف سنے بغیر ہی نوٹفیکیشن جاری کر دیا